اسلام علیکم دوستو سوال آئے ہوں گے کہ اگر جو پروڈکٹ ہے جو ہم سیل کر رہے ہیں نہ ہی کوئی ایسی کیز ہے جسے ہم سیل کر کے اس ایپ کو فائدہ دے رہے ہیں اور وہ ایپ ہمیں سیلزی کے صورت میں پیسے دے رہی ہے تو جب ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے تو ہمیں پیسے کہاں سے مل رہے ہیں کیا یہ سوت تو نہیں ہے میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اسلامی پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں کیا یہ سوت تو نہیں ہے ہمیں سوت کے ذریعے پیسے تو نہیں مل رہے ہیں ہاں بھائی میرے دوستو میں آج آپ کو یہی کلیر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو میں یہی سکسر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے اس ایپ کا اتنا پوٹینشل کیسے ہے بندے کو بینیفٹ دے رہی ہے تو میرے دوستو ذرا غور سے دیکھئے گا سنیے گا سمجھئے گا جو پوائنٹ جو بات آپ کو اس لیسن کے اندر سمجھنا لگے وہ مجھ سے میرے کمیٹ میں یا مجھے ان باکس کر کے مجھے وٹس اپ پہ وہ کوشن لازمی پوچھئے گا تو آئیں آج کی کلاس کا سٹار لیتے ہیں سب سے پہلے میرے بھائیو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایکس ری لکھا ہوا ہے ایکس فور لکھا ہوا ہے ٹریپل ایکس لکھا ہوا ہے ایکس گول لکھا ہوا ہے تو میرے بھائی یہ اس ایپ کا ایک سمجھ لے کہ مین کتدار ان چار ناموں کے اوپر ہے ان چار ناموں کو میں ایک سمپل لینگویج کے اندر کہہ دوں گا کہ یہ چار روم ہیں اس ایپ کے اس روم کا نام انہوں نے رکھا ایکس تری اس روم کا نام ایکس فور اس روم کا نام ٹریپل ایکس اور اس روم کا نام ایکس گولڈ تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ اس ایپ کے چار روم ہیں ایکس تری ایکس فور ٹریپل ایکس 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 گولڈ اچھا ہر روم کے اندر ہاں یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ لگ گیا ہوگا اس کے بعد ہر روم کے اندر بارہ بارہ خانے ہیں میں سمپل لینگویج میں سمجھا رہا ہوں سمپل زمان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہر روم کے اندر بارہ بارہ خانے ہیں میں نے یہاں پہ ایک دو تین چار خانے بنائے ہیں اسی طرح اس کے نیچے چار ہوں گے ایک دو تین چار ایک دو تین چار تو بارہ خانے کمپلیٹ ہو جائیں گے اسی طرح اس روم کے اندر بارہ خانے ہیں میں نے چار بنائے ہیں بارہ پورے نہیں بنائے تو آپ کو سمجھانے کے لیے جس چار بنائے ہیں اسی طرح اس روم کے اندر بارخ آنے ہوں گے اسی طرح ایکس گول کے اندر بارخ آنے ہوں گے تو بھائی یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک سٹرکچر ہے بہت ہی نیاب سا سٹرکچر ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اب آپ سب سے پہلے اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں ایکس سری کی طرف آ جاتے ہیں ایکس سری کا پہلا روم جس کے اوپر فائف لکھا ہوا ہے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ٹین لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹونٹی لکھا ہوا ہے یہاں پہ فوٹی لکھا ہوا ہے اسی طرح ایکس سور کا پہلا روم جس کے اوپر فائف لکھا ہوا ہے جس کے اوپر ٹین لکھا ہوا ہے ٹونٹی لکھا ہوا ہے اور چوتھوں کے اوپر فوٹی لکھا ہوا ہے اسی طرح جو ان کے باقی رومز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ لکھا ہوا ہے یہ جو ریٹ لکھا ہوا ہے یہ ڈالر کا ریٹ ہے کہ آپ اتنے ڈالر انویسٹ کر کے آپ اس روم کو اوپن کر سکتے ہیں اس ڈراغ کو اوپن کر سکتے ہیں اس خانے کو اوپن کر سکتے ہیں اس خانے کو اگر میں اس ایپ کی زبان میں بولوں تو اس ایپ کی زبان میں اس خانے کو سلوٹ کہتے ہیں سلوٹ سلوٹ تو آپ پانچ ڈالر ایڈ کر کے یہ پہلی سلوٹ اوپن کر سکتے ہیں اب اس ایپ نے بہت ہی خوبصورت پیکج رکھا ہے کہ آپ اس ایپ کے اندر کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم ان دو رومز کو اوپن کرنا ضروری ہے ان دو خانوں کو ان دو ڈراس کو ان دو سلوٹس کو اوپن کرنا انتہائی ضروری ہے تو اگر میں آپ اب آپ غور کریں تو ان دو سلوٹس کو اگر آپ نے اوپن کرنا ہے تو ان دو سلوٹس پانچ جمع پانچ یہ ہو گئے جی دس ڈالر دس ڈالر آپ کو چاہیے اس سلوٹس کو اوپن کرنے کے لیے اب دس ڈالر کے بعد دو ڈالر کے بی این بی کوئن بھی چاہیے بی این بی کوئن کیا ہے جیسے ہماری کرنسی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جو میں لکھ رہا ہوں جیسے ہماری کرنسی روپیز کے اندر ہمارے سکھیں ہیں ایک رپیکہ دو رپیکہ پانچ رپیکہ دس رپیکہ اسی طرح بی ایو ایس ڈی بی ایس ڈی ڈالر کے اندر یہ سکھیں ہیں جن کو ہم بولتے ہیں بی این بی تو اس ایپ نے ایک اصول رکھا ہے کہ جب بھی آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے یا جب بھی آپ نے اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو ڈالر کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے تھوڑے سے سکھیں بھی پرچیز کرنے ہیں تو جب ہم بارہ ڈالر انویسٹ کریں گے تو دس ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ڈالر سے ہماری یہ سلوٹ اوپن ہو جائے گی اور پانچ ڈالر سے ہماری یہ سلوٹ اوپن ہو جائے گی اور دو سلوٹ سے ہم سکھیں پرچیز کریں گے ان سکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم سکھیں پرچیز کر لیتے ہیں اور ڈالر پرچیز نہیں کرتے تو ہم تب بھی اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے اگر ہم ڈالر پرچیز کر لیں اور سکھیں پرچیز نہ کریں تب بھی ہم یہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے تو دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے تو اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہوتا ہے بارہ ڈالر میں بارہ ڈالر میں یہ جمع دو بارہ ڈالر تو اب ہم ایک شرپ آگے چلتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ بارہ ڈالر انویسٹ کیے بارہ ڈالر انویسٹ کرنے کے بعد میرا یہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اب میں اس سلوڈ کو مزید آگے بڑھا گر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس سلوڈ کے اندر اس خانے کے اندر اس دراز کے اندر کیا چیز ہے آپ کو یہ ورک کیسے کرے گا اور آپ کو ڈالر کی انویسٹمنٹ دے گا اب میں اس سلوڈ کو تھوڑا سا بڑھا کر کے لکھ رہا ہوں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پانت اس کے آگے کچھ ایسا سا نیاب سا پیارا سا خوبصورت سا سٹرکچر اس ایپ کے اندر بھی بنا ہوا ہے ایسے ہی اس ایپ کے اندر بلوکس بنے ہوئے ہیں تین بلوکس بنے ہوئے ہیں اگر میں اس سلوڈ کی طرف آجوں تو میں اس سلوڈ کو بھی تھوڑا سا بڑھا کر کے دکھاتا ہوں اس سلوڈ کے اندر کچھ اس طرح سے بہت پیارے آگے سٹرکچر بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنے ایمپلائیس کے لئے اپنے ٹیم کے لئے کہ کس طرح آپ کو پیسے آپ کو ڈالرز ملتے ہیں کس طرح آپ کے ڈالر آگے جاتے ہیں کس طرح آپ کو آپ کی ٹیم ورک کے ڈالر ملتے ہیں یہ ساری چیز میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں اب سب سے پہلے آپ کو یہ سٹرکچر سمجھ میں آگیا ہوپسو آپ کو یہ سٹرکچر سمجھ میں آگیا ہوگا تو میں چاہا رہا ہوں کہ آج کی کلاس یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ یہ بھی بھول لیں گے تو نیکس کلاس میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیسن میں دوں گا کہ یہ کیسے ورک کرتے ہیں آپ کو کیسے ڈالر ملتے ہیں تو آج کی کلاس کے لئے اتنا ہی بہت ہے شبہ خیر آپ خوش رہے تو جو بھی بھول سے آپ اس کلاس کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے تو مجھے کمیٹس میں بتائیں یا مجھے ان بوکس کریں یا میرے ورس اپ نمبر پر مجھ سے ڈریکٹلی آپ پوچھ سکتے ہیں شبہ خیر جزاک اللہ بہت مہربانی